اسلام علیکم دوستو آج ہم جبسم کے کارکھانے میں آئے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو کرنیش یعنی جبسم کا بارڈر بنانا دکھائیں گے کس طرح بناتے ہیں کس طرح اس کی سکیل ہے سب سے پہلے یہ جو فرما ہے یہ جو شیٹ بل لگی ہوئی ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر تیل لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جبسم کو یہ ایسے حل کر کے پانی میں اس کے اوپر ایسے پھیلا دیا جاتا ہے پھیلانے کے بعد اس کو ہاتھ سے برابر کیا جا رہا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برابر کرنے کے بعد اس کے اوپر جو سان ہے منج یا شار بھی اس کو عربی میں بولتے ہیں یہ ڈالی جا رہی ہے اس کے بعد دوبارہ ڈالی جائے گی دوسری جگہ پہ کیونکہ یہ دو کرنیش کا فرما ہے تو دو جگہ پہ یہ اشار ڈالی جائے گی اس کے اوپر دوبارہ ہاتھ سے اس کو دبا دیا جاتا ہے یہ فرما ہے یہ کرنیش کا جو سانچا ہے اس کو اس کے اوپر سے گزارا جا رہا ہے گزارنے کے بعد دوبارہ سے وہی پراسس جبسم بنا کے اس طرح حل کر کے اس کو یہ بھائی بنگلہ دیش کی ہیں اور ادھر جدہ میں یہ جبسم کے کار خانے میں کام کر رہے ہیں یہ اس طرح اس کے اوپر گرا کے یہ فرما اسی طرح جیسے پہلے اس کے پورے کے اوپر سے گزارا تھا وہی پراسس ہے اس کو بار بار کیا جائے گا دوبارہ اس کے اوپر جبس ڈالی جائے گی جب تک کہ یہ صاف اور اس کی صفائی نہ ہو جائے اس کے اوپر اسی طرح دو سے تین بار یہ جبسم گزاری جائے گی یہ اس کو دوبارہ سے مکس کیا جا رہا ہے یہ پھر سے اسی طرح اس کے اوپر پھینک دی جا رہی ہے اور یہ پھر سے وہی سیم فرما فوئی وہی سیم پراسس یہ تھوڑا تھوڑا نقشہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو ڈیزائن ہے کرنیش کا یہ دوبارہ سے اس کے اوپر مکس کر کے جبسم ڈالی جائے گی یہ دیکھیں یہ ابھی جو نقشہ ہے یہ آپ دیکھیں پہلے سے زیادہ صاف نکلنا شروع ہو گیا ہے ابھی اس کو کاٹ دیا جائے گا تاکہ اس کی جو سان ہے اندر سے ٹوٹ جائے یہ سکین ہے سکیپر اس کے ساتھ یہ کاٹ دے رہے ہیں کاٹنے کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر وہی پراسس ابھی جبسم قدرے تھوڑی کام ڈالی جائے گی کیونکہ ابھی یہ اس کا فیلنگ کا پراسس ختم ہو گیا ابھی صرف صفائی ہوگی اس کی یہ دیکھیں یہ برکل ابھی صفائی کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ صاف ہوگی ہے ابھی پھر دوبارہ ایک دفعہ وہی پراسس ابھی قدرے تھوڑی سوفٹ اور پتلی رکھ کے یہ جبسم ڈالی جائے گی تاکہ اس کے اوپر بالکل صفائی آ جائے جب تک یہ صفائی لاتے ہیں ناظرین سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی بہت سی سکیلز آپ کو دکھاتے رہیں گے یہ دیکھیں جی یہ ایک بار پھر یہ دیکھیں یہ جہاں پہ کوئی تھوڑی سی کمی بیشی رہ گی ہے وہاں پہ ہاتھ سے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں وہی پراسس ہے بڑی امدگی سے ابھی یہ اس کے اوپر چلائے جا رہا ہے تاکہ بالکل ساف ہو جائے یہ جہاں پہ کوئی کمی باقی رہ گئی ہے وہاں پہ وہ ہاتھ سے جبسم لگا کے دوبارہ سے فرمے کو اس کے اوپر چلا رہا ہے یہ لیچ یہ ابھی تقریباً یہ تیار ہے ایک بار پھر اس کے اوپر سے گزارا جائے گا فرما تاکہ مکمل صفائی ہو جائے یہ ابھی تھوڑی دیر کے یہ سوکھنے کے بعد یہ اس کو ایک دو سے چار منٹ کے بعد اس کو اٹھا رہا ہے ایک ایک کر کے یہ جہاں جہاں سے کاٹی تھی وہاں سے الگ ہو رہی ہے اور ساتھ میں اس کی صفائی کر رہا ہے یہ جو اس کا اڈہ ہے یا جس جو یہ لوہے کی چادر ہے یہ مکمل پراسس ہے جی کورنیش یا کوئی بھی ڈیزائن جب سم مولڈنگ کا بنانے کا اس کو عام طور پر بارڈر بھی بولتے ہیں کورنیش بھی بولتے ہیں اور یہ ایک رکھتے رکھتے اس نے توڑ دی ہے یہ لیں یہ بھی اٹھا کے تو گاڑی میں رکھنے لگے ہیں یہ ہم ابھی سائٹ پہ لے جا کے اس کو فکس کریں گے اس کو لگائیں گے تو یہ مکمل پراسس ہے جب سم مولڈنگ کی کورنیش بنانے کا ایسی ہی سکلز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان بھی ضرور دبا دیں دوسروں کے لئے آسانی پیدا کریں شوقت الوطنی کو اجازت دیں اللہ حافظ